موسیقی فجر کی نماز جو ہے وہ ہو چکی ہے اور میں نماز پڑھ کے باہر آگے ہوں میں جسے پارک کی طرف جا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ السلام الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے ساتھ آج کا ولوگ کرتے ہیں شروع صبح کے پانچ بچ کر چالیس منٹ ہو چکے ہیں اور ابھی میں نے فجر کی جو نماز ہے وہ پڑھی ہے کچھ مسجدوں میں جو ہے فجر کی نماز جو ہے وہ بھی ہو رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ جو ہے وہ پیچھے بلکل خالی ہے اور سامنے سے جو بھی جو ہے روڈ ابھی خالی ہے تو میں جو ہے ابھی مارننگ واک کے لیے جا رہا ہوں صبح کی سہر کے لیے تو یہ میری جو ہے ڈیلی کی روڈین ہے اور پارک جو ہے وہ یہاں سے تقریباً جو ہے وہ ایک کلومیٹر کا فاصلہ بن جاتا ہے اور ڈیلی جو ہے وہ یہ آنے جانے کا اگر فاصلہ لگائیں تو کم از کم دو کلومیٹر ہو جاتا ہے اور جو پارک کا راؤنڈ ہے وہ تقریباً سوہ کلومیٹر کے قریب ہے تو تھوڑا ہی فاصلہ رہ گیا ہے پھر ہم پارک میں جاتے ہیں اپنے مارننگ واک شروع کریں گے اور ساتھ میں یوگا بھی جائیں گے یہ پارک کا جو ہے وہ مین گیٹ ہے اور یہاں سے جو ہے وہ پیدل ہو جاتے ہیں یہ والی جو ہے اس کی پارکنگ ہے یہاں پہ تقریباً فری پارکنگ ہوتی ہے پارکنگ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں سے انٹر ہوتے ہیں یہ ایک کچھا ٹریک ہے جو آپ نے چکر لگانا ہے پارک کے ایردگیز یہ ٹریک جو ہے پارک کے سینٹر میں جاتا ہے صبح کی سیاہ جو ہے وہ اپنا ہی ایک لطف ہے اپنا ہی مزا ہے ہم پارک کے جو ہے وہ سینٹر میں جا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے بہت ہی خوبصورت سا منظر ہے میرے پیچھے بہت خوبصورت سا منظر ہے صبح جو ہے وہ ہو رہی ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ پارک میں آ چکے ہیں ماننگ واک کے لئے ہوا جو ہے وہ بہت ریفریشن سی ہے اور کیونکہ موسم جو ہے وہ بدر رہا ہے اس لئے ہلکی ہلکی جو ہے وہ سردی بھی ہے یہ جو ٹریک ہے یہ پارک کے سینٹر میں ہے یہ ایک گیٹ سے جو ہے وہ دوسرے گیٹ کی جانے بھی جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ ویو ہے پرندوں کی آوازیں اور ایک سکون سامنے جو آپ کو درخت نظر آ رہے ہیں یہاں پہ ہم جو ایکسرسائز کرتے ہیں تمام دوست یوگا وغیرہ کرتے ہیں تو چلتے ہیں اپنی یوگا کلپ کی طرف میں یہاں سے جو ہے وہ اپنی اس جگہ کی طرف جا رہا ہوں جہاں پہ ہم یوگا کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے سب سے جو ہے وہ یوگا کے میٹس لیں گے ان کو اتار لیتے ہیں کو اتاریں گے اس کو اٹھا کے وہ سامنے اپنی پوزیشن پہ ان کو لے کے جاتے ہیں میں واپس آئے ہوں دوسرا بندل اٹھانے کے لئے دوسرا بندل اٹھائیں گے اور یہ جو جگہ نظر آ رہی ہے یہاں پہ تمام میٹس جو ہے وہ بچھا دیں گے یہ ہماری یوگا کی جگہ ہے یہاں پہ ہم میٹس وغیرہ بچھائیں گے اور سلیم صاحب آ چکے ہیں یہ یہاں پہ تقریباً سارے جو میٹس ہیں یہاں پہ بچھائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے یوگا میٹس جو ہے اسی طرح ہم نے بچھا دے رہے ہیں ابھی ایک لائن ہے پھر اس کے پیچھے دوسری لائن یہاں پہ لگائی جائے گی پھر اس کے پیچھے تیسری لائن یہ دیکھیں لوگ جو ہے آنا شروع ہو چکے ہیں کچھ دیر بعد یہ سارے میٹس جو ہے وہ بھر جائیں گے یوگا کا سیشن جو ہے وہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے دوست جانے کی تیاری کر رہے ہیں ہی ویورز ابھی ہم نے ایکسرسائز کی ہے پیچھے آپ جگہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ لوگ وہاں پہ ایکسرسائز کر رہے ہیں یہاں پہ ہماری ایکسرسائز فینش ہو چکی ہے میں ویڈیو نہیں بنا سکا اور کیونکہ میں خود ایکسرسائز کر رہا تھا از انسٹرکٹر تو اب کافی ٹائم ہو چکا ہے تقریباً ایک گھنٹے کا ہمارا سیشن تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب واپس گھر جانے کی تیاری ہے جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں پارک کی خوبصورتی لش کرین صبح کا ٹائم ہے تقریباً سات بج کر جو ہے وہ بیس منٹ سوچکے ہیں یہ پارک میں لکھا بھی ہوئے احتیاطی تدابی جب آپ نے پارک میں آنا ہے تو آپ نے جو ہے وہ گندگی نہیں پھرانی لیکن آپ دیکھیں پھر اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ گندگی پھراتے ہیں یہ آپ دیکھیں ریپرز کیسے پڑے ہوئے ہیں اب پارک کے مین گیٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں یہاں سے ہم باہر باہر نکلیں گے مین گیٹ سے یہ ڈیلی کی روٹین ہے ایکسرسائز کرنا ایکسرسائز یوگا وہ ہم ڈیلی کرتے ہیں میرے ساتھ میرے ایک دوست بھی ہیں لیکن وہ اس وقت کیمرے کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں میرا حسن خراب ہو جائے گا پارک کے مین گیٹ سے ہم باہر نکلیں گے پارک کے مین گیٹ سے ہم باہر نکلیں گے یہ مین گیٹ ہے پارک کا یہاں سے ہم باہر آ چکے ہیں آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں میرے روڈ ہے اور اب جو ہے میں گھر واپس جا رہا ہوں اور کیونکہ یوگا کی ایکسرسائز کی ویڈیو بنانی تھی لیکن میرے پاس کوئی کیمرہ میں نہیں تھا اور پھر میں نے موبائل سائٹ پہ رکھ دیا اور پورا جو یوگا کا سیشن کروایا میں نے تو نیکس ٹائم انشاءاللہ اگر کوئی ہیلپر ویلیبل ہوا تو جو ہے وہ یوگا کا سیشن جو ہے وہ شوٹ آؤٹ کرے گا اجازہ دیجئے اپنا ڈھے سارا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ سب کو میری طرح اسلام بہت سارا پیار ڈینکیو اللہ حافظ